ایک اہم خبر شیطانی موبائل سوفٹ ویر اب پاکستان پہنچ گیا ہے مالک کو بتائے وغیر اس کے نمبر سے کسی کو بھی ایس ایم ایس کرنا اب انتہائی آسان ہے اور اس سوفٹ ویر کے ذریعے کیا جانے والا کوئی بھی غلط ایس ایم ایس کسی بھی زندگی تباہ کر سکتا ہے اور سوفٹ ویر کی وجہ پیغام بھیجنے والوں کا سراغ لگانا بھی ممکن ہے اور اس سوفٹ ویر کے غلط استعمال کو رکنے کے لیے حکومت کو فوری طور پر چاروائی کرنا ہوگی مالک کو بتائے وغیر اس کے نمبر سے کسی کو بھی ایس ایم ایس بھی زندگی تباہ کر سکتا ہے اس سوفٹ ویر کی وجہ سے پیغام بھیجنے والوں کا سراغ لگانا بھی ناممکن ہے آپ کا موبائل فون آپ کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے دنیا انویسٹیکیشن نے ایک ایسے ہی خفیہ سوفٹ ویر کا سراغ لگا لیا ہے جسے موبائل فون نیٹ ورک کو بائی پاس کر کے کسی ایک موبائل نمبر سے کسی دوسرے کے موبائل نمبر پر میسج بھیجا جا سکتا ہے لیکن پیغام بھیجنے والے موبائل کا مالک اس میسج سے لاعلم ہوگا اس خبر کو بریک کرنے والے دنیا نیوز کے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں نصیر واغہ ان سے مزید بات کرتے ہیں نصیر واغہ یہ بتائیے کہ یہ آخر کیا بلا ہے جی یہ بلا نہیں بلکہ بہت ہی بڑی بلا ہے اور اگر اس کو بروقت نہ رکا گیا تو بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں اس حوالے سے دنیا نیوز نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے آئیے دیکھتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے موبائل فون سے ہونے والا میسج صرف آپ ہی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے یہ بات رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے کہ اب آپ کے نمبر سے کوئی بھی میسج آپ کی مرضی کے بغیر کسی بھی نمبر پر بھیجا جا سکتا ہے دنیا نیوز نے ایسے ہی ایک انتہائی خوفناک نیٹور کا سراغ لگا لیا ہے جو اس وقت پاکستان میں انڈر ورڈ کے ذریعے پھیل رہا ہے دنیا نیوز کو تحقیقات کے دوران انتہائی سنسنی خیز انکشافات ہوئے جن کے مطابق اب موبائل فونز کسی بھی وقت مالک کے علم میں آئے بغیر استعمال کیے جا سکتے ہیں یہ استعمال دہشتگردی سمیت اغوا اور دوسرے انتہائی سنگین جنائم میں ہو سکتا ہے اور اصل ملزم کی بجائے ایک ایسا شخص جس جڑ میں پھنس سکتا ہے جس کا اس سے دور کا بھی تعلق نہ ہو کانون نافذ کرنے والے اور اہم تحقیقاتی ادارے موبائل فونز کے ریکارڈ کو بنیاد بنا کر اصل ملزم تک پہنچ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حکومت نے موبائل فونز سم کو انتہائی حساس قرار دے کر اس کے اجرا کو انتہائی سخت اور واضح بنانے پر زور دیا ہے موبائل فونز کے ذریعے اغوا برائے تاوان اور دہشتگردی کی کئی وارتاتوں کا سرال لگایا گیا ہے اس نئے انکشاف کے بعد موبائل فونز کے ذریعے بے گناہوں کو جرائم میں ملوث کرنا کس قدر آسان ہو گیا ہے اس کا اندازہ تو وہی لگا سکے گا جس کے نمبر سے آئندہ ایسا کوئی خوفناک میسیج جائے گا اور وہ باقی زندگی بغیر جرم کے جیل میں گزارے گا اس نئے نیٹورک سے کیے جانے والے پیغامات جس نمبر سے کیے جاتے ہیں ان کا ریکارڈ حاصل کرنا ممکن ہی نہیں دیکھا آپ نے کس طرح یہ پورا نظام یہ شیطانی نیٹورک ہماری زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے صرف ہماری معاشرتی زندگی ہی نہیں بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی یہ چیلنج بن سکتا ہے جی بہت شکریہ آپ کا یقینا انتہائی سمسری خیز انکشافات کی ہے نصیر واگا نے اس سوففوئر کے بارے میں اور یقینا حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ایسا سوففوئر کیوں عام لوگوں کے لیے اویلیبل ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ یقینا ایک تشویشناک صورتحال ہے عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت نے اس سوففوئر کا استعمال روکنے کے لیے اقدامات نہ کیے تو لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی صبر نہیں کر سکتا کہ اس طرح کا سسٹم اس واکستان میں آرہا ہے تھوڑی پہلے مشکلات ہیں ہمارے ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو سسٹم آ جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ بہت ہی نقصان دے ہوگا اگر ایسا کوئی بھی سین ہوتا ہے تو اس کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ میری ساری پرائیویسی میری ساری ریپیوٹ سارا خود پارے گو دائے گا میسیجز یا اس کا کنٹرول کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے تو یہ پورے معاشر کے لیے اقتباہی ثابت ہوگا اس کے وجہ سے تو بہت ساری جو کہہ رہے ہیں وہ قراب ہو سکتے ہیں ہماری بچوں کے لیے غلط طریقے استعمال ہو سکتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے غلط طریقے استعمال ہو سکتے ہیں یہ جو قرائم ہو رہے ہیں ہمارے پورے ملک میں یہ بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں